بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے سب کے اللہ کرے گا سب خوش اور آباد ہوں گے اپنے گھروں پر آج جو ریسیپی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہے بھندی ٹھیک ہے تو اس کو میں بناوں گی پیاز اور ٹیماتر کے ساتھ تو جو اجزا چاہیے اس میں ایک بڑی پیاز ہے آدھا کلو بھندیاں ہیں اور اس کو میں نے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا اور ایک بڑا ٹیماتر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ مسالوں میں ہمارے پاس ہیں ایک چمچ جو ہے آپ حساب سے ڈالیے گیا ایک چمچ میں نے نمک کٹا لیا ہے آدھی چمچ لی ہے میں نے وائٹ پیپر جو میں ڈالتی ہوں اس کی آدھی چمچ لی ہے چٹکی لی ہے میں نے حلدی کی اور ایک بڑا چمچ بھر کے دھنیا پاؤ گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم آئل لے لیں گے یہ اپنا آئل جائے گا اور ہم تیار کرتے اپنی بھنڈی کو ریڈی کرتے ہیں ہم نے وائل ڈال دیا ہے اب اس میں بھنڈیا ڈال کے ان کو تھوڑا سا گولڈن کر لیں گے اس طرح پاس میرے تک پہلیں گے بھنڈیاں اس پوزیشن میں آ جائیں گے اب ہم ان کو نکال لیں گے ٹھیک ہے اب نکال کے لکھ دیں اپنے پیاس کو اسی تیل میں فرائے کروں گے جی اس طرح پیاس کو اور اس کو بھولڈن تک کھریں گے چاہے ہو پیاس کو پیاس میں تمہاری اٹ کروں گے کہ میں آپ کو بتاتے ہوں گے جی تو ہماری پیاس اکھی بند جان ہو چکی ہے اب میں اس میں تمہاری اٹ کروں گی تمہاری اٹ کرنے کے بعد کوئی در بھونوں جو تمہاری اٹ کروں گی تمہاری اٹ کروں گی تو اب اس میں میں مسائلہ اٹ کروں گی اب اس کو میں بھونوں گی بھونوں گی کہ یہ اچھی سے مکس ہو جائے سارا پھر اس میں جو اب انڈیا میں نے فرائے کر کے رکھی ہیں وہ ڈال کے اور بلکل ڈموالی آنچ پہ ڈھکے رکھوں گی پانچ منٹ انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہوں ریڈی کریں اس کو ہم گھما لیں گے اور اس کے بعد ڈھک کر تھوڑی دے بڑھیں گے سلکی آج پہ دنیا آپ ٹرائے کیجئے گا بہت مزد کی والی ہیں دعا ہم یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سکو خوش اور آباد رکھے اللہ حافظ